اسلام علیکم سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل لکیب ٹی وی کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبیرا سبحانه وتعالی عما يقولون سبحانه وتعالی عما يقولون علوبا کبیرا واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لکھ الذي ارسل محمدًا نبیًا ورسولًا وشاهدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وسراجًا منیرا وصلى اللہ تبارک وتعالی وعلا آله وازواجه واصحابه وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَارِهِ وَأَحْزَابِهِ وَبَاغَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا سب جو ملکے نماز ولا ضرور پاک ایک مشروع نہایت محبت کے ساتھ عبادت کی لیت سے اللہ رم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك عمید مجید اللہ مبارک على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید صل على محمدٍ روِقَارَانِ احرار اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اور وہی اور شرف وہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی حمد پڑھی جائے اس کی بارگاہ میں اپنے وجود کی سب سے معذز اور آخر منس کے اپنی فیشانی جسائی جائے اپنی عبدیت کا اقرار کیا جائے اس کے معبودِ کامل ہونے کا اظہار کیا جائے اپنے تذلل کی انتہا جکھائی جائے اور اس کی عزت کی انتہا قبول کی جائے اسلام کی بنیاد یہی ہے جو شخص اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح سرور کونین رسول السقالین امام المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس برس سنایا سمجھایا سکھایا اور منوایا اگر اس طرح نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے یہ موضوع تو اس قابل ہے کہ اس پر کم از کم تین مہینے کا رفریشر کورس ہو ویل ایڈیوکیٹڈ مسلمانوں کے لئے آرہ درجے کے تعلیم یافتہ آرہوئی کے لئے تین مہینے کا رفریشر کورس ہو الہ اور صفات الہ سے لئے لیکن مختصرا جو میں بیان کر سکتا ہوں اپنی کمائیگی کے باوجود ہوں میں حضرت کرتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد نماز، روزہ، کلمہ، حج، زکاة، عمال، رسالت، قیامت، اختیارات وغیرہ وغیرہ جتنی بھی عقائد کے باقی حصے ہیں یہ سب ان سب کی بنیاد توحید پر ہیں کوئی عقیدہ ختم نبوبت کوئی امامت اور رسالت کوئی قیامت اور عدالت کوئی نماز، روزہ کوئی کلمہ، حج، زکاة کوئی صدقہ، خیرات کوئی سوشل ورک کوئی انسانی خدمت کوئی شریفانہ، اُس وقت تک عجل کے قابل نہیں جب تک انسان کی عقیدہ کی بنیاد وحدتِ الہیہ پر قائم نہیں ہوتی یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء اور رسول کا مبیش مبوش ہوئے کسی نبی اور رسول نے آکے اپنا وجود نہیں منوایا کسی نبی اور رسول نے تشریف لانے کے بعد اللہ کی صفات تو نہیں منوایا ہر نبی نے اپنی بیشت اور اظہارِ نبوت و اعلانِ نبوت کے بعد منوایا تو اللہ کو وَإِلَا عَاجٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ وَإِلَا سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرُهُ اے کھی پیاب کم آمن بی آورت وَمَا عَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ وَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنَا قَابُدُونَ اللہ بات فرماتے ہیں محمد آپ سے پہلے ہم نے جس قدر انبیاء اور رسول مبغوث کیے ان کے ذمہ کوئی جوٹی نے لگائی سب سے پہلی ذمہ ذائل ان کی یہ تھی کہ جاؤ بتاؤ لا الہ یہ نہیں فرمایا لا سمیع ولا خبیغ ولا محی ولا ممیتا ولا مسخرا سبابات ولا رغویاء ولا رحیم ولا رحمن ولا مالک ولا مؤمن ولا محیمنا ولا جبار ولا قحار ولا سکار ولا قفار یہ نہیں فرمایا یہ شفاق پر بحث نہیں کروائی یہ نہیں منوائے کہ بتاؤ کون زندہ کرنے والا کون مارنے والا ہے کون رزاق ہے کون خالق ہے یہ نہیں منوایا کیا منوایا الہ مالکم من الہ غیرو اب عراق کے لفظ پر غلماء نے جو بحث بھی اتنی موٹی کتاب لکھی اتنی موٹی دو ہزار سبے کی کتاب عراق کیا ہے جس طرح آپ کے وہ کچہریوں کی دلدل میں فنسے نا تو آپ کے جج تھوڑا سا اپنا چہرہ چہرہ کر کے اس طرح وہ کہتے ہیں مل الہ الہ کیا ہے الہ کیا ہے مسجود نہیں منوایا معبود نہیں منوایا کچھ نہیں تسلیم کروایا وَإِلَا آجٍ اَحَا هُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ حُزور عليه السلام لا اله الا انا لا اله الا انا اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ سے ولایت ایک ہے اللہ کی ولایت ایک ہے اللہ سے ولایت اللہ کو مان لیا اب اللہ سے ولایت کو مانو پھر ولایت دو قسم کی ہے ایک ہے ولایت خاصا دوسری ہے ولایت عاما ولایت خاصا مستمل ہے نبوت و رسالت و امامت پر اور یاد رکھئے امامت عام چیز ہے نبوت اس سے کچھ عام ہے اور رشالت خاص ہے ہر امام رسول نہیں ہو سکتا ہر امام نبی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے حلال کو حرام کرتا ہے حرام کو حلال کرنے کا اختیار لے کی آتا ہے صادقہ شریعت کے قبانی میں ترمیم و تنفیق کا حق لے کے آتا ہے اور رسول کے بعد دوسرا درجہ ہے نبوت کا اس کے بعد درجہ ہے امامت کا لیکن یہ تینوں چیزیں اپنے بلانے سے نہیں ملتی کہ اگر کوئی کہے پانچ لاکھ آدمی کٹھو گے کسی کو امام مان لے نہ امامت قسمی چیز ہے نہ نبوت قسمی چیز ہے اور نہ رسالت قسم سے ملتی ہے کمائی سے نہیں ملتی یہ انتخاب الہی سے ملتی ہے اللہ یستفی من الملائکہ رسلا ومن الناس فرشتوں میں سے اپنے رسول تنتا ہے ومن الناس اور انسانوں میں سے بھی رسول تنتا ہے ٹھیک ساتھ میں پارے کا ایک رکوب بھول ہے جس میں اللہ نے اپنے اللہ کے اس انتخاب کو اجتبا کہا کیا حمزہ جین کے بے علف مد آخر میں حمزہ اجتبا اجتبایناهم وهديناهم الى سراط مستقیم اللہ ہے ماں اس کے لسے پہلے شروع ہوتا ہے وَبَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ قُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن زُرِّيَّتِ اپھر ان کی زُرِّيَّت کا ذکر کرتے 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 وَمِن آبَائِهِمْ وَزُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ابراہیم کے آباء اور اجتاد میں سے بھی ہم نے ان کی اولاد میں سے ہم نے اس کے بھائیوں میں سے ہم نے مِن آبائِهِمْ مِن زُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ کیا ہوا پبلک میں انتخاب کیا اور جو کورز آف پبلک کے ماتا ہے تو اس کا انتخاب ہوا یا گریجوئیٹ جہاں پبلک میں سے ان کی پاور آف ووٹ سے انتخاب ہوا جاگیرداروں و بڑیروں مذہبی جارہ داروں مذہبی بڑیروں کے انتخاب سے وہ دبی اور حسول بنے مِن آبائِهِمْ وَزُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اِجْتَبَيْنَاہُمْ ہم نے چنا ہوں وہاں یہ انہ غلط نہیں کہا نا ہم الفاظ میں بھی جلال و شکوخ بولتا ہے الفاظ اللہ میں اعباد جہاں اللہ اس قسم کی گرسکو فرماتے ہیں الفاظ کی قوت والے جلال والے آمیران انداز کے اور آمیریت مطلقہ کا اتفاہ کر ہوتے ہیں والا یہاں قرآن کے تحفظ کی بات کی کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا چار مرتبہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا اللہ اکبر قاقت قوت سولت شاہی تبتبہ ستوت جلال عمر عمر آمیر مطلق اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم نے حفاظت کی اور ہم نے چنا محمد کو مکہ کے لوگوں نے نہیں چنا ننیال نے نہیں چنا ضدیان نے نہیں چنا کسی کی غیبی خبر کی وجہ سے نہیں چنا گیا ماں کے رحم میں تھا تو مجتبہ الہی تھا باپ کی صلب جرامی تھا تو اجتبہ الہیہ کا نشان عظیم تھا کون ہے کون ہے جو اس مقام پہ کھا ہوگی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں جس سے خدا گفتگو کرتا ہے خدا ان سے گفتگو نہیں کرتا جن کے زمیر و خمیر اور فطرت و خون میں غلازت کی ہمیشیز ہو جس کی ماں کا جس جسد ظاہر و باطن جس کے باپ کا ظاہر و باطن متحر و قبطہ ہو نبوت وہاں جنم دیتی ہے میرے نبی نے کیا فرمایا بُلِدتُ مِنْ اَسْلَابِ طیبتِ وَعُحَامِ طاہِرَتِ نِكَاحَ اللَّا سِفَاحَ کہ میں پاک پستوں سے اور پاک رحموں سے جنا گیا ہوں میرے عباو اجتاک میں کبھی کسی نے زنا نہیں کیا یہ ہے ولایت خاصتہ نہیں ملتی کسی کی کمائی سے راٹ بھر کھڑے ہو کے ایک سو نفل نہیں ایک ہزار نفل پڑھنے کی طاقت ہو تو پڑو ہر چار رکعت میں قرآن ختم کرو مریضوں غریبوں بینواؤں در ماندوں اور وہاں ماندوں کی خدمت میں زندگی بسر کر دو مدارش عربیہ کی ایک لائن لگا دو مساجد کی پرشکو امارات سے انسانیت کو زکا دو لیکن اس سب کچھ کے باوجود نہ نبوت ملے گی نہ امامت ملے گی نہ رسالت ملے گی یہ ولایت خاص کا ہے یہ انتخاب الہیہ ہے اجتبائے خاص ہے جو صرف اللہ کے قبضے میں ہے سکھی کے قبضے میں نہیں اور نبوت و رسالت و امامت نسل در نسل بھی نہیں چلتی اس کی مرضی ہے چلا دے نہ چلائے اپنے کوئی جسے جو چاہے کرتا ہے ان کو تو اپنی ذات کا بھی خیار اللہ کو نہ مشیر چاہیے اور جو مشیر رکھے وہ اللہ نہیں الہ پھر آ گیا مختصرا اببہ کے الفاظ میں بیٹھا جی بیٹھا جی دھیان سے بیٹھو نیند آتی ہے تو جاؤ گھر میں تشیل دے جاؤ بستو بستی میں امیر کر دیکھے آپ بیٹھے دیکھیں یہ بچار اس کے بس سے باہر ہے اس کا سر سے اوپر سے گزر رہی ہے وہ کیا کرے یہاں کے اندر تو جاتی نہیں یہ تو یوں آئی اور سان سے گزر گئی وہ بچار کیا کرے لیٹھے میں بچار کرے کبھر جو حرمائی ہے الہ الہ وہ ذات ہے والد کا مروند کے الفاظ میں الہ وہ ذات ہے کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور جس کا کام کسی بھی نہ اٹھ کے وہ الہ ہے کوئی نبی اپنی مرضی سے اپنا کام چلا نہیں سکتا اور اللہ کا کام روپ نہیں سکتا کوئی نبی کوئی امام کوئی رسول خود مختار نہیں مجبور کر ہوتا ہے ہر نبی ہر امام ہر رسول باق تک نہیں کر سکتا جب تک اپنی الہی کنزول نہ ہو کائنات کے فیصلے کیسے کرے گا اپنی مرضی سے وہ تو بات سک نہیں کر سکتا بات سکتا وما ينطق ونی الہوی انہیں 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 اللہ فرمایا میں قوی امین اور جو پیام اپنا دیکھ جس کو بھیجا وہ متین و قوی و امین ہے روحِ امین ہے اور جس کی طرف بھیجا وَهُوَ اَمِینُ قَوِيُّن لیکن کیسی قیادے لگائی کیسی شرطیں پابندیاں دائیں بائیں سجا کے بچا بچا کے اللہ اکبر ہر لمحہ پل پل گھڑی گھڑی خدا خود اپنے کلام کو تمام دائیں بائیں کی اثرات شرور و فتن خطرات اور تمام خباستوں سناعتوں اور نجاستوں سے بچا بچا کے قلب محمد پہ وارد کرتا ہے ہر ملاوٹ خدا خود ملاوٹ سے پاک اس کا کلام ملاوٹ سے پاک اور جو لانے والا ہے وہ ملاوٹ کرنے کی اس میں ہمت ہی نہیں اور جس کے دل پہ آ رہا ہے اس کو اللہ نے عزل سے پاک رکھا یہ ہے خدا کا کلام اور یوں ملتا ہے صاحبِ ولایت کو اور صاحبِ ولایتِ خاصتہ کو اور ولایتِ خاصتہ کمائی سے نہیں ملتی پبلک گوانمینٹ پائی دی پیپل یہ پیپل اور بوہر سے نہیں ملتی نہ شیشمو نہ کیکرو سے ملتی ہے صاحب عواردانِ کوئے سیاست اور بے رہ روانِ کوئے ملامت اور اے دنی جتباہ و دونِ حال و قد ہمت و زیغِ باطنوں زیغِ ظاہر کے پیکرِ خصیص اخص و ارزل نہیں ملتی یہ دولت کمانے سے رکھے گو سے نہیں ملتی فساعت و بلاغت سے نہیں ملتی یہ اس کا انتخاب ہے ہاں ولایتِ عامہ تمہیں مل سکتی ہے ولایتِ عامہ تم سب کو مل سکتی ہے بات جو مختصر کرنی ہے اور بات بھی آپ میں کرنی ہے ولایتِ عامہ کتانے کے بیٹے کو بھی مل سکتی ہے سیزاجے کو بھی مل سکتی ہے شرک کا بیٹا مسلمان ہو اتباعِ رشالت میں کمال حاصل کرے وہ بھی ولی جی عام ہو سکتا ہے اور اتباعِ رسولت کی شرط کیا ہے کیا شرط کیا لدائی اللہ نے اس خاص لفظ وہ ترمینالوجی اسلامی ترمینالوجی میں وہ خاص اسطلاح کیا ہے جس کی بنیاد پر کسی کو ولی کہا جا سکتا ہے وہ ہے متقی میں کہتا ہوں مولوی کی بات مت مانو اللہ کے بندوں اپنے اوپر تمہارے لیے جو کلام نازل کیا گیا اس کو تو مانو جس پر نبی نے 23 برت قابل کیا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون جب اس کے ولی متقیوں کا شواہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون متقی کے شواہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا یہاں سے اپنی جو اصل بلا گئی ہے ہمارے مقدر میں نے کیوئی حضر سے اس سنوی تو بات کر لے نا یہاں سے چکتی اٹھائی ملتی کی ہاتھ میں رکھا چور رائٹ لا تیار یہ بھلی نہیں یہ شعبتہ بات ہے یہ ڈراما کرتا ہے ڈراما یہ شعبتہ بات ہے کہ وہ جو ہک رسے ہو تو پڑھا جا ہون دن یہ ہو ہوئی نہیں وہ جو نے باس تیر باس رہے کے چڑھ بینی رسے ہو تو مرک تر دن یہ ہو ہوئی نہیں آئی چاہتی کہی چاہتی ہے آئی نیرزو پیوار دا ہی حضر خیفہ آتی چاہتی اے مکار مکار ہاں کوئی دکھ یارا ستم رسیدہ تھکا ہارا چاروں جانب سے جس کو مار پڑی ہو پٹ پٹا کے کسی اللہ کی بندے کی گوز میں آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے اللہ مان لے تو وہ ہاتھ اٹھا گے قبول وہ کر لے اور اس کی کائا کلپ ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بچ میں نہیں ہے بچ میں کہنا ماننا سکھلا کے خلاف ہے یہ حراب بچ میں تو کسی کو کچھ نہیں کون کا کہا بچ میں تو نبی کے یہ نہیں کہ لفظ بدل دے مالی ان ابتدلہو من تلقائی نفسی ان اتبیو اللہ ما یوحایلج مالی ان ابتدلہو مجھکا حقها کما تبجیل کرو ان کا تاثر بلکونین رسول السقلین امام المشرقین والمغربین شفیر المجربین رحمت للعالمین سید الأولین والآخرین قائد الغرل المحجلین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآصہابی اجمعین آپ فرما کے مالی ملکا حقها نبدلہو من تلقائی نفسی ملکا حقها نبدلہو من تلقائی نفسی ملکا حقها نبدلہو تبجیل کرو اور کسی کو کیا اختیار ہوگا لوگوں نے شان اور اختیار میں خوف نہیں کیا اختیار اس کے قبضے میں ہے شان وہ بانٹا ہے یہ میں نے اس کو دے دی اس کو دے دی نبوت اسے دے دی رسالت اسے دے دی امامت اسے دے دی اور ان کا جتابہ دار ہوگا کب کو اختیار کرے گا امامہ نے ولایت اسے دے دی اور تقوی کیا ہے حرام سے بچنا 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 جو حرام سے نہیں بچتا متقی نہیں ہے ہوا میں اڑتا ہو پھوک مارے آکر جناب میں پھوکا مرے نہ سیکی سال دے دھے دھتوا کہ جے سرے جمعہ لے بعد دھتو تو میرا حاسہ نشان ہوئے کیا کہ میں دی سہ دی ہو نہیں دی وہ ہو دھتا ہے متقار ہے دھوٹا خبیت ہے لے سارے جیندے مردے کچھے ہو جاؤ میں نے جا کوٹر نہیں جا کوڑی دے کھڑو انہی سال ہو گئے میں نے بیانوں نے کوڑی نہ مونڈا کیزی بھی نہیں بھی جم دی دیشا کہنا کہ آپ میں نے سامنے میں دیکھا کہاں تم بھنیر کھاپا ہے چھوم نہیں آتی تم لوگوں کو گھوست گھوست کا انسان ساکھ سے پہانہ پیٹ میں بٹھائے پھر کے ہو دو مطلب پہانہ کر کے اس جانا کرتا تم نے قابل قبول انسان قابل نفرت بجبودہ سنداز انسان ہو تم گھوٹ جا جا تھا کسی نے دعویٰ کیا تو اس سے بڑا حلاق ہونے والا کوئی انسان نہیں جا ایسا دعویٰ حلاق آئیے کو کہے گا بھائی میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اس کی بارگاہ میں ماسہ پیشا کہوں ناظر کرتا ہوں وہ غریب مجھ غریب آجز ناظر کی سلے کرم کر جے تو اس کی ارتیار میں ہے دعا میں کرتا ہوں یہ بات تو جو ہی میں آتی ہے یہ تو قرآن و حدیث انبیاء اکرام audiya اعظام صوفیاء امت رحمہم اللہ و لجوان اللہ علیہم وسلم اللہ علیہِ وعلى آلہِ وعزواجهِ وعلى انبیاء اللہِ اجمعین یہ تو سمجھ میں آتی ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے سب کی پکار سنی سرخواست سنی ان کا جلیہ ان کی زاری ان کی آہ و بقا ان کا نالا و شیبن ان کی فریاد ہم نے سنی ہم نے قبول کی اور ہم نے ان کو نجات دی ایک نبی بتاؤ جس کا کرب اللہ نے جمولنا کیا ایک نبی بتاؤ سلولِ قونین سید الانبیاء والمسلین آپ کی دعا در پڑھئے اللہم انی عبدك و ابن عبدك و ابن عمتك ناصیقی بیدك ماضی فی حکمك عدل فی یقضاؤ اے اللہ میں تیرا بنگا اللہم انی اللہ اے اللہ انی تحقیق بیشت میں عبدك تیرا بنگا و ابن عمتك تیرے بندے کا بیٹا و ابن عمتك تیری بندی کا بیٹا کیا قصر چھوڑی ہے اس دعا میں نسان میں آیا تمہیں انشان ہونا کیا ہے کون ہے کون ہے جس کے بس میں کچھ ہے صرف ایک اللہ جس کے بند اور جباہ بدل کو سامنے رکھو سرول قرآن کی عظمتوں کا سورج چلو ہو رہا آپ کی مقام آپ کے مقام منصر کو ملاحظہ فرمائیے نبی شید میں گر پڑتی ہے موید خیاتی بیدک ما ظل فی حکمک عجل فی قضاوك اے اللہ میں تیرا بندہ اللہم انی اللہ اے اللہ انی تحقیق بیشت میں عبد تیرا بندہ وابن عبد تیرے بندے کا بیٹا وابن عمد تیری بندی کا بیٹا کیا قصر چھوڑی ہے اس دعا میں میں سمجھے آج میں انشان ہونا کیا ہے کون ہے کون ہے جس کے بخمے کچھ ہے صرف اللہ جس کے بند عزباء بندر کو سامنے رکھو سرول قرآن کی عزبتوں کا سورج چلو ہو رہا آپ کی مقام آپ کے مقام منصر کو ملاحظہ فرمائیے نبی سجدے میں گر پڑتی ہے مہیب کی کثیرہ سجدے میں گر کے روتے ہیں اور وہ مٹی جو ہے وہ ٹر ہو جاتی ہے آپ کے ہمارے وجود پوری کائنات سے زیادہ معجز آنسوں سے بھٹی بل جاتی کیوں اگر سب کچھ بچ میں ہے رونا کیوں سجدہ کیوں پکار کیوں درخواست کیوں انتماد کیوں گزارش کیوں اللہم انتو لکہ عزی العصابت انکا لن تو بد ابدا اے اللہ یہ جو میری پونجی ہے جو کمائی ہے میری اگر آج کے دن یہ ہلاک ہوگی تو اللہ آپ بھی قیامت تک نہیں عبادت آپ کی نہیں ہوگی ہے ان نکران تو بد بد اپنی پونجی پیش کی اور ایک قسم کا کر دیا کہ مجھے تو کہا کمائی کرو میں کی اب تیرے حوالے میری کمائی یہ حاج ہے یہ صحابہ یہ چھوٹی تھی جماعت یہ چھوٹا سا گروہ میری یہ تیرہ چودہ برس کی کمائی ہے میں اپنی پونجی دے کہ تیری بارکا میں حاج ہوں اب سنبھال لے پھر سنبھال آؤ اس نے اس کا جو نتائج ہمارے ذمہ نہیں ہے جناب بات کر دوں نا چھوڑنے کی تو عادت نہیں رات کا چلتا ہو آدمی رات کے سے کاٹے گوبر کے لے کے چھل کے فنا کے گوکھرو اور ہارے مغیل کچھ رکاوٹ ہیں پریشان کرنے والی مسافروں کے حالات جگر یوں کرنے والی ان کو ہٹانا اچھے مسافر کا کام ہے غرایت عامہ ملتی ہے آپ میں ہر شخص لے سکتا ہے ہر شخص ہر شخص علی اللہ بن سکتا ہے نبی اللہ نہیں بن سکتا بنیے محنت کیجئے کیسے رسول اللہ کی تیز برست حیات تجیبہ علماء بیان کرتے کرتے تھگ گئے ہر طبقے حال میں آپ کو سیرت تجیبہ سے آشنا کرائی کار رف کرائی سمجھا کرکا علماء کرام مدارش عربیہ کے حادیث مکرمہ مقدسہ پڑھتے پڑھتے ہیں جناب آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کتنی بھوک برداز تھی آج کر کی بھولی میں اپنے مقادات کو کتنی ہزار مرتبہ قربان کیا دنیا کی محبت کو دین کی محبت پر قیشت قربان کیا اور دین مفاد انفعو فی سب اللہ اللہ کے راست میں نکلو ذات مفاد قربان کرو جس طریق زندگی میں خدا کی راہ میں نکلنا نہیں ہے وہ دین نہیں اپنا وقت اپنا مال اپنے مفاد میں دکان در ہو کہ شہدہ ہے ختم نے کانفرنس ہو رہی ہم تو دین سمجھ کہ اگر ہمارے اس عمل کو کوئی سیاسی بات سمجھ آج کل کی سیاست دین سیاست کو ہے دین میں اجتماعی عمل کا نام سیاست ہے اور آج کل کی سیاست دھوکھا جو کا نام پولیٹک ہے جو ایک کو دو کو تین کو سو کو لاک کو کروڑ کو آگے نکل دین یہ کہتا خود پیچھرو سب کو آگے آگے کرو ان کو دین کرے رسول اللہ کی اطلاع میں آگے چلاو کاروان بناؤ افواد ادھا جان رسول اللہ والفتح ورائی کرنا سید خنون فی دین اللہ افواد جمع کرو فوج در فوج جوک در جوک مسلمان اللہ کے دین میں شامل ہوں عامال اخلاق معاملات اعتقادات عبادات ایک ایک قوسم اسلام انکہ اسلام تو اور جناب والا جو اصل بات ہے جسی میں میری دکان ہے کہا جی اچھا آج کا علاق تو ختم ہو لے کل جمعہ چھوٹی ہے ویسے میں شام چار بج دکان چھوٹ کے نکل گا اگر یہ دین ہے وہ بھی دین ہے اس بھی کوئی شک نہیں بچوں کا پیٹ پالنا دین ہے مان باب دین ہے گھر بنانا ضروریات اور غلل تقاضے پورے کرنا سب دین ہے لیکن اس میں دنیا کم شامل ہوتی ہے جب دین قربان ہونے لگ جائے آجان ہوئی مسجد میں نہیں گئے دین قربان ہو گیا ہو گیا قربان کے نہیں چیز دینے لگا ہوں ہے پانچ رویے کی خسم بھی اٹھائی جھوٹ بولا پچاس بیٹی ختم لیمیزار ہیں ہر جوتا ہوا ہے ہر چلا رہا ہے ساتھ اس کے ہمسائے کا کنارہ توڑ لیا پانی کی باری آئی پانی چوری کر لیا بوسا چوری کر لیا گھاس چوری کر لیا کماد کے بیس پچی گلنی توڑ لیے کچھ کچھ نہ کچھ یہ سب حرام کی شموری ہے مارڈن ایڈوکیشن حاصل کرتے ہو دین نہیں پڑتے اب مرج جنارے کی دعا نہیں آتی حرام ہے تمہارا وہ ایڈوکیشن کا سسٹر مولوی یہاں بیٹھا کلمہ حق نہیں بچاتا سالہ باز حرام گیا پیشے ٹھے کر لیے پانچ روپیہ دو آزار روپیہ دس آزار روپیہ حرام ان تقویٰ کے خلاف ہے اللہ کا گین پر کبھی کسی نے عجر دی لیا ایک ہے کالیم ایک ہے تبلیغ کالیم پر عجر بال اتفاق حلال ہے تبلیغ حرام بات ان میں آری ہے تعلیم دین پر عجر بال اتفاق حلال ہے کمان طبقہ کی نتیق اور تبلیغ پر عجر بال اتفاق حرام ہے کیسے مکتبی بن سکتا ہے خود یوں بیشا ہوا ہے ایک کانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے ساکھ شاہ کی عورت آئی اس نے پاؤں کو بوسا دیا اس نے دائیں آکھ بھی لگائی پائیں آکھ بھی لگائی اس نے کمر پر ہاتھ سیرا بہت جنیم آئی آئی دیبو حرام ہے اگر یہ حلال ہوتا تو سرول کونین کے لئے حلال ہوتا جن کے پاؤں کی ٹھوکر میں پاؤنین کی عظمت موجود جن کے پاؤں کی ٹھوکر میں نہیں ابھی میں کم بات کہی ہے جن کے مرکب گھوڑا خچر زدہ اون ہی انسان حضور نے جس جس چیز بر سوالی کیا اس کے سم اور جوٹوں کی ٹھوکر میں کون ہیں ان کی عظمت یہ چیز حلال ہوتی تو اس کے لئے جس کے بات ہونے میں کوئی شک بھی نہ کر سکے میرے مقالب کو یہ گمان کم کرے گا کہ یہ سب کو بیگی سمجھ گا میرے مقالب کو یہ گمان کرے گا تو پانچ فیصد پچان فیصد کہے گا کہ بدماش ہے جھوٹا اور فرزاب حسن پرست ہے نظرباز ہے مکار ہے فریمی ہے دھوکے بات یہ سب حرام کیسے ولایہ کیام ملے گی ولایہ کیام ملے گی کہا مجھے بھی دھون کے دکھاؤ میں بھی اس کی تلاش میں پھرتا ہوں بس مجھے ستائیس برس ہوگے مارا مارا پھر میں کہ مجھے بھی کئی ولایہ کیام مجھ ستیاب ملت کر ہاں گورک دھندہ ہے جھوٹ کا فریب کا مکر وزرہ کا البتہ فن کار ہے غلام احمد بھی فن کار تھا ہاں ہاں میں مذاب نہیں کرتا میں نے پڑا ہے کہ اس ظالم کے پاس بیٹھنے سے دل پر اسے آمد نہیں اس کلام تکوہ نہیں میرے پاٹ میں ایسے آدمی جیخی ہیں جو ہاتھ یوں کریں ہٹ آنکھ پر پٹی بند جائے جل آنکھ کھل جائے میں ایسے آدمی جیخا ہے یہ کرامت ہے یہ ولایت ہے یہ ہنر ہے ہنر کمائی ہے اس کی تم بھی کر سکتے ہو شک بھی کر سکتے مجھے میرے دوست نے بتایا کہ یہ جو بڑا خبیث کا نا کیا نام اس کا نیجی نہیں مثلا یاد آگیا کہ پسر اکزب قضر فرزان مردود تخانندت بشیر الدین محمود علائق یعنی تفل مردود تخانندت بشیر الدین محمود اس کے پاس یہ کہت تھا اس کے ساتھ آدمی آنکھ ملاتا تو اشر ہوتا تھا میرا دوست جو اس کو تین چار مردود بھلکیا کر گا اچھا جی محل گیا پتہ بھائی مان کی کر در رہی میں قسمت کرنی سی دیلی کے فیسر نے آزی مولا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سب کچھ توں ہے توں یہ فن ہے آپ مسلسل دیئے کی طرح نگاہ کریں میں فن بھی بچا دیئے کو دیکھیں مسلسل پریٹس کریں نگاہ کو جمانے کی اور یوں آنکھیں گار کے بیٹھیں آدمی تہی نہیں جا سکتا میرا بھی تجربہ ہے میرا دوست مر گیا اللہ اس کی مقصر فرمائے عبدالغفور خان مر گیا میں انجلیہ کھا کھا گھر نہیں کیا ان منٹ میں آخر نہیں چمکی شاہدی خدا رب آس جب اللہ زندہ اُدھر میں سے خلا کر رہا میری زبان کے طور کر رہا تو علی مرضی نہیں کر نگ یہ کوئی آخر بات نہیں سب یہ فنون ہیں فنون ان کا کوئی تعلق نہیں یہ روحانیت سے یہ کافر بھی کر سکتا ہے مومن کا کمال ہے اتقاء تقوى 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 حرام سے بچنا حرام سے بچنا حرام سے بچنا اور حرام ہزاروں شکلوں میں اپنے حیول قیفیت تبدیل کر کے آتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے آئیس کری کے ساتھ روشنی بن کر حسن بن جمال بن رانائی لے کر مفادات کا ٹھکر دے کر اور نجانے کیا کیا کمالات کے خواب دکھا کر آتا ہے فریب راہوں میں بیٹھ جاتا ہے سنت اعتبار بن کر لیکن کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اگر اس قسم کی بلایت کو ماننا ہے تو پھر یہ سب کے پاس ہے سب کے پاس ہے مولان شاہ عبدالقادر رائیپوری ہمارے پیر و مرشد انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہیدو کہنے لگا کہ اگر تمہارے گروہ کے پاس کچھ ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو وہ آگ جلا کے اس کے دائرے میں بیٹھ گیا چارہ طرف سے آگ جلا لی اس نے چارہ طرف درمیان میں خود بیٹھ گیا نہیں جنم گا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ لوگوں پر بڑا اثر ہوا کہ جنا بیٹھ بابا جی جا سچی سرکان کو کرم نہیں لگا آتا تیری مرے آئے جنم لوگ مرگے کہ جان لی یہ بڑا جی غریب مسئلہ پیدا ہو گیا اب میں نام نہیں لی ہوں وہ گئے اور اپنے تین چار ساکھیوں پر لے کہ بھائی تم میرے پیچھے بیٹھے رہنا اور میں جب کچھ کہوں تو پھر کرنا وہ باقی میرے دعا کرتے رہنا کہ اللہ کامیاب کرے اللہ کامیاب کرے اللہ کامیاب کرے اللہ یہ دل میں چشمبر جمائے رکھو اب بیٹھ گئے پندرہ منٹ وہ مجھے دکھے کہ ہائے میں مر کیا میں چل گئے رہ 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 بھگوان جی بھگوان جی رہ جی اب وہ بزرگ خموش بیٹھے ہوئے ہیں خموش بیٹھے حتیٰ کہ وہ جل کے خاک ہوئے ہیں حقیقت کیا تھی حقیقت کیا تھی کیا سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں آپ قریم ہیں ہم تو ملہ لوگ ہیں بیٹھے جس کو آپ نے مردن آلانے کے لئے رکھا ہوئے اپنی لابدر بستی میں اور اس کی بات آپ کوئی ہی مان دے بچہ پیدا ازام دل لیں گے اور آپ کا مرد مراج ہے تو اس کی جناز پڑھ لیں اس انتقاض فکر انتقاض قوت فکریہ قوت متخیرہ پر ایک جگہ جمع کر کے اس کے اگیس چلنا اس کے پاس لیں کو صحیح تھا یہ پرٹس تھی اس کی کہ ممیاب نہیں جلا سکتی میں نہیں جٹھا میں آپ کو محابی ہوں انسان کی قوت اللہ نے ایسے قوت اس کو دی ہے کہ یہ ہر چیز پر منفی مصبت چرچکتا لیکن یہ پن ہے دین نہیں ہے ایک کافر کے پاس پن تھا ایک اللہ والا نے کہ یا اللہ میں مزد کر یہ تیری مخلوب کو گمراہ کر رہا اور اب لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کیا آپ نے بھائی میں نے محسوس کی جب میں آگ گیا میں نے یا اللہ اسے جلا دے یا اللہ اسے جلا دے یا اللہ اسے جلا دے اور اللہ نے اسے جلا کے خات کر اب میں منوانے کے لئے تو بیٹھا نہیں ہوں سمجھانے کے لئے بیٹھا ہوں سمجھا دیا جتنی اپنی اقل کی کام کرتی تھی سمجھا دیا مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم فقیر لوگ ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے جائیں گے ولایت ایک حصہ اس کا ختم ہو گیا ولایت عالم ہے فقی بھی ہے محدث بھی ہے لیکن اس کے دو استحباب میں ایسے لوگ ہیں جو فساق و فجار ہیں اور وہ ان کی کمپنی کا خلبہ ہے اس پر ولی نہیں ہے کیونکہ یہ حرام کا مرتفع ہے روزانہ عشاء کی نماز میں کہتا ہے اللہم انہا نستعین و نستغفر و نؤمن بکا و نتوکل و نسنی علی الخیر و نشکر و لا نسکر و نخلع و نخلع سب کہیے و نخلع و نترک من یف جو تر نافربان ہمارا کسی لگتا جیلی 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 روزانہ بلا ماغا موحدہ کرتا ہے روزانہ توڑتا ہے نخلع و نترک مہیر جو روک میں ہوں محلی صاحب حضرت مولانا غلد مولانا غلد مولانا غلد مولانا غلد مولانا غلد مولانا مولانا آٹھ میں نومی پسٹک تو مجھے یاد الحمدلللہ سب حافظ عالم حافظ عالم حافظ عالم آگے بھی اللہ چلا رہے گاڑی تو اس کی مرزی نہ چلائے وہ روکتے تو کون ہے اسے کس کہنے والا عورتیں بھی حافظ اس وقت بھی الحمدلللہ ہمارے خاندان کی دو تین بچیاں حافظ قرآن عالم بچے حافظ ہم چاروں بھائی حافظ الحمدلللہ گاڑی ابھی چلے رہی یہ رکی نہیں ہے اور جب تک ہم اس کے راستے پر گامزل رہیں گے وہ ہماری گاڑی نہیں رکے گا اس کا راستہ چھوڑیں گے دنیا کے کتے بنے گے تو راستہ رکے اللہ وہ دنہ لائے خدا وہ دنہ دکھائے کہ اپنی آگ دلوں جناب والا فادرین اور فاسقین کی اتباع اور ان کا ساتھ دینے والا ولی نہیں ہو سکتا ایک تیسری بات نظام ریاست میں اللہ کے دین کا حل جو بنایا ہوا نظام ریاست ہے اس میں ملاوش یونیسون یا آئے گی بھئی آپ میں سے کچھ میٹرک بھی ہوں گے کچھ F.A.B.A. M.A.L.L.B. کچھ کچھ اور جو میرے سادھا بھائی ہیں ان کو بتاؤں بھئی حکومتہ چلامان در جرا قلوم نے پوری دنیا میں سچ طریقے نے سکولہ کارجل پڑھائے بن جائے جو سچ سارے بن جائے پتہ ہی نہیں مشرکان یا یہودی یا حکومتہ حکومتہ مسلمان بن جائے نہیں بھائی بنانگار مسلمان نے بن جائے حکومتہ بن جائے یعنی سات دساتیر جو کائنات میں مروض ہیں اور جتنے بھی نظام ہائے ریاست اس وقت کائنات پائی جاتے ہیں یہ یا مشرکوں کی ایجاد ہیں یا مشرکوں کا معمول ہے ہمارا ان سے کیا تعلق ہے مشرکین کا بنایا ہوا نظام ریاست مشرکین کا بنایا ہوا دستور زندگی مشرکین کا دیا ہوا منشور آئین اس کو قبول کرنا یہ بھی حرام ہے جو اس کو قبول کرتا وری اللہ نہیں ہو سکتا عام بناہ گار پکیچر قسم کا مسلمان ہے سات اوبر ایج اوٹ اف گیٹ اپاہج مسلمان اپاہج مسلمان ہے نظام ریاست جمہوری ہے بنانے والا مشرک حلاتون ترمیم اور اس کو معمول بنانے والا نومی سدھی یا دسمی سدھی تھے انگریز نے افتر معمول بنایا عیسائیوں نے چیس قریباً ایک ہزار برس ہو گیا مشرکین کا معمول ہے جمہوری جس کا معمول ہے بولو کہے کون سے مشرک برطانیہ سے بنانے والا مشرک حلاتون اور جمہوری کو اپنے معمول اور نظام حیات میں لانے والے اور قبول کرنے والے کون برطانیہ کے مشرک اس میں ترمیم کرنے والا پچھلی صدی کے آخر کے شروع میں مسٹر ابراہم لنکن امریکہ کا مشرک عیسائی ٹھیک ہے ہندوستان میں اور انجیب صحابہ کے دور سے لے کر اور انجیب کے زمانے تک ایک آدمی تاریخ کا تاریخ نے مجھے بتا دے کہ کبھی کسی دور میں جمہوریت مسلمانوں کی کسی حکومت میں متعارف ہوئی ہو کہ جائے کے نافذ ہوئی صحابہ چلے کر اور انجیب کی سٹیٹ تک ایک آدمی نہیں ملے گا یہ اس صدی میں لارڈ کرزن یا کرزن لارڈ کرزن نے ہندوستان میں جمہوریت کو متعارف کر آیا بانی مشرک معمول بنانے والا مشرک ترمیم کرنے والا مشرک ہندوستان میں لانے والا مشرک تمہارا ہی سے کیا رشتہ ہے کیوں جو قبول کرنے یہ حرام نہیں ہے نظام زندگی کو مشرکین کے نظام زندگی کو قبول کرتے اسلام آئے گا کیسے آئے ورائیت عام ہوگی کیسے ہوگی اس کو قبول کرنے بار اللہ کیسے بن سکھتا ہے امپیرلزم کمونیزم اور دیگر تمام نظام آئیت کا ہو قرآن کہتا ہے بس یہ آئیت پر صور آپ کی دان چھوڑتا ہوں الم ترائیل اللذین يزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک پہنجو 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 سورت النساء لوگ جا کے پڑھئے فقیر کی بات مت مانی خود پڑھ کے سمجھ گھور کی دیئے الم ترائیل اللذین اے محبوب محمد کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کی طرف یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں اپنی کئی بڑے بند بند کے گمان کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل کہ وہ سمجھتے یہ ہے کیا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ بھی مانتے ہیں اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گا وہ بھی مانتے بانتے نہیں ہیں اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد کو مانتے ہیں اس کے نظام کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں سنت کو مانتے ہیں لیکن جناب نظام ریاست سوشلیزم اچھا ہے دموقریسی اچھی ہے اور جب ان کو جوتے پڑھنے کا خوف ہو تو یہ کہتے ہیں مہارش اللہ بھی اچھا ہے سوشلیزم اچھا لیکٹر بم دن لیکٹر رو موڑا آدھن آمیں جاپو موڑا آمیں خم دن آمیں موڑا پیو بنائند تکیرے لیکٹران دن چھا ہاتھ بہندی موڑا آدھن جن کرتے ہیں بیمان کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں سردو جم مریت ہوتے ہو تو انڈ نو کرتے ہیں اچھا نا صدعان آن نا صدا آن آن اس they قوم کن آسان چتے ہیں موڑے شیئے ریزہ آجے جل میں اطراف سکتا ہوں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں ناکام ہو گیا تھے پر آئیں آسان چھے تھے آہا وہ ناکام ہو گیا تھے مبرولہ ہوا ایراریہ رو چھے تھے موڑے بے کہ جس چرا مہینیاں جناف جوندہ ہے چھے نہیں ناوے تو اور میں کہہ رہا ہوں یہ آدمائیں گولی چھا مارے چرا مہینیاں تم اگر گیر نہیں اوہ کملو اوہ کملو چودری شاہبو گیر نہیں ترا مہینے مہین چا دے ترا مہینے ویڈ بیٹ پھر دے میں اگر اس نام دے نفادی جناکام ہو گیا میں چوری چاکا کتلی ہوا زنا چراب بچنا کی سیکلرزم اور اس کمام حرام کاریاں ختم کا نگر سگا مجموعی طور جو کہ اثر خیل کا غالب نہ ہو گئے خیل غالب نہ ہو گئے میں گولی مار دی چین مہینے بچا اور بادشاہ ہو اور بادشاہ کتھانے بھی سارے بدماشہ میاں تو کیوں لسٹہ موجود ہوں دیا خاتہ نمبر نو ریجسٹر نمبر نو وہ ہندہی سے کانے کو دی سارے جاندے لچے لفنگے چکی دلال رسے گیر بیمانہ دیا نانیاں شیطانی شیطانی دیا دیا علاقے دیا بھول دیا سارے آسی لسٹہ ہوں دیا ترہا دیا دی مولت تو بندے پر پھل بندے ہو کے نہیں ہو میں لاتو کو فڈا آگیا میں تاکہ ہے میں تاکہ کوئی نہیں فڈا کہ رب خودہ حکم ہے کہ کٹ انہ دا جات جس نے جناہ کیا قتل کرو جس نے ارتدار قبول کیا قتل کرو جس نے قتل کیا قتل کرو جس نے دھاکہ مارا قتل کرو جس نے چوری کیا ہاں کٹو دیکھو جرم ختم ہوتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس کی لگام اور دور وہاں ہے برطانیہ میں اور امریکہ میں جس وقت یہ جس وقت یہ تھوڑا سا سیدہ کام کر رہے کے ساتھ حاضر جناب حاضر جناب اور کیوں ہو رہا ہی نا اچھا جناب حاضر صرف پانچ ملٹ یہ بچوروں نے رہا پھڑوا لوں ہاں او چور نے کیتی نا چوری تھانے دار لیندہ سیری شوک تھانے دار لیندہ سیری شوک تھانے دار انہوں نے کیا جلے ملٹ میرے نا ہی اکبر شاہ ہے میں آج تیرے کونوں داندہ نا ہگاڑے کہ میں ہی حرام دا چنہ یہ سی چھوڑی ملٹ میرے کل سے کھائی او اس جناب انہوں نے کھوچا جبنیا رسہ رسہ بانکے میں اٹھا لٹکا جتا کھو پانچ لٹکایا چوری دم دور ہے او اس پانچ لٹکا لٹکا مرشد کیا ہوسی یہ حق کو آج ہے سائی میرا مرشد پاک سید آر رسول دی ہے دروی مولا آباسی من بچکتا نمن قار کر ملکن کئی کیا نہیں او اس وقت پانی سے کھٹیا وقت کو جیسی مت مرید پانی آخر پانی باہر نکلنے سید آر رسول دی دروی مولا آباسی من بچکتا حسین دے خوندو مو گالمو جو بچے کھٹیا وہ او اس وقت کھٹیا ہے موڑ نکلیا باہر وقت آخری حق توسیٹ کر لیا موڑا تم لٹھا پکایا او اسی ٹھکا کے پانی کو مر گیا اسی بہیمان کی رہی او اس کھٹیا جو صحیح تھے آئی تو مکیا آیا آکر لگا جناب حق ہوا اے دیسو بہیمان دان کی رہی نہیں جنہیں مرشد پاک میں دانہ میں سنگھا جا ہاتھ گھتیا ہے چھیکھ لے ہاتھ چھوٹ گیا جناب اس طرح چوری نہیں چھوڑے ان سزاؤں سے نہیں چھوڑے گا چوری سزاؤں جو اللہ نے نافذ کیا ہماری تخلیق کے این مقابل گناہ کیسے نہیں ختم ہوتے جرائم کیسے نہیں ختم ہوتے سو فیصد نہ سہی غلبہ تو خیر کہو جرائم مغلوب تو ہو سیطان مغلوب تو ہو اب تو سیطان مال روڈ پر اسلام آباد میں راول پنڈی میں ہر بڑے شہر میں ننگا ناچ رہا ہے اور شریف لوگ اپنی جان بچا کے چہرہ چھپا کے مسجدوں میں جاتی ولایت چاہتے ہو اچباہ رسول کرو مکمل اچباہ اور پہلا مورچہ گھر پہلا مورچہ گھر اپنی بیوی بیٹی بہن ماں ان کے گریبان یہاں تک کھل چکے ہیں یہاں تک سوجہ کیجئے یہاں تک ان کے گریبان کھل چکے ہیں ان کے گریبان کھل کرو یہاں لے کیا ہو ان کی آج چینیں یہاں آ چکی ہیں یہ آج ہی ننگی ہو چکی ہیں ان کو ان کو ڈھاکو یہ باپ بھی حرام میں مبتلا ہے بھائی بھی حرام میں مبتلا ہے وہ اپنی بیٹی بہن کا سینہ اور جسم ننگا جیس کا وہ بھی غیرت ہے حرام کا مرتفق ہے کہتو نہیں پڑھ چاہے کب بھی حرام کا مرتفق ہے کیسے اسلام آئے گا اس ملک میں جس ملک کی آبادی آٹھ کروڑ ہو اور اس میں ایک فیسد بھی علماء اور دین کا کام کرنے والے مستقین ہونا ہو وہاں اسلام کیسے آئے آٹا گونتی ہے کب ننگی ہے جھالو جیتی ہے کب ننگی ہے روٹی پکاتی ہے کب ننگی ہے دودھ پلاتی ہے کب ننگی ہے اور ایک ایک بہیاں عردیں دیکھیں ہیں کہ بطوں میں بیٹری دودھ پلانے لگ جاتی ہیں اور کبڑا بھی انجام کی کون اسلام لائے گا تم میں پہلا مورچہ گھر دوسرا مورچہ بازار تیسرا مورچہ بلدیہ چوتا مورچہ پارلیمنٹ یہ نہیں ہو تو پھر تب سے پہلا مورچہ جاہلو فی سبیل اللہ حق کا جہاد اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ مومی مانوالو تمہیں کیا ہو گیا ہے جمعہ کہتا ہوں علاقے راستے میں نکلو تم زمین سے کمر جاتے ہو کوئی کہتے ہیں روزت نہیں اس کا کرتوں میں لگ خدا کے راستے میں نکلے بغیر دین نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا گھر میں میں انقلاب نہیں آئے گا ایمان بھی نہیں بچے گا کوئی مانتا ہے تو مان لے نہیں مانتا اس کی مرضی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اللہ کی بارکاہ میں مجلس حرار کے غریب خادم کار کو انصر خروح ہے یا اللہ آپ دوا رہیں میں نے آپ کے دین کے بیان کر رہے میں کوئی منافقت کوئی مداہنت نہیں کی جتنی میری اکرٹھی ہے اللہ جتنا میرا شعور تھا میں اللہ میں نے اس کے مطابق بیان کے لیے آپ دوا رہیں اب آپ جانے اور آپ کی محلوق جانے مانو گے تو خدا تکیلو گے نہیں مانو گے تو نبی کی باگتا انکار بھی تمہیں سزا جلوائے گا اور مجھ فقیر کی جس تک بھی خدا کے ہاں اس کیلئے پوچھے سوگی کہ میرا ایک آج اس نالائق اور گھندا سا بندہ اس نے بھی تمہیں کہا تھا کیوں تم نے اس کا ساتھ نہیں کیا مجلس حرار اسلام کے کارکن یہ مرد سمجھے کہ ماں تقریروں سے اسلام آئے گا کارکن ساتھی ہو آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس ملک میں جنی انقلاب آئے جنی قوت قوت حاکمہ بنے تو آپ کو اپنا وقت سب سے پہلے قربان کرنا ہوگا ہم فقیروں کے شانہ بشانہ کرنا ہوگا اور یہی کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کوئی اور دستور و منشور یہی دستور ہے یہی منشور ہے کہ اللہ کے راستے میں مارے ساتھ نکلو اگر ہماری زندگی کو صحیح سمجھ کے ہو اگر آپ یہ سمجھ کے ہو کہ ہم لوگ ایمانداری سے دین کو بیان کرتے ہیں دین کا کام کر سکتے ہیں کرد پر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں وقت لگاؤ ہارے ساتھ چلو کریا کریا بسی بسی گھومو اپنے عمل کی چھاپ لوگوں کے جلوں پر لگاؤ اپنے تصورات و نظریات اعتقادات اعمال اور اخلاق سے امت میں تبدیلی پیدا کرو جس سے صحابہ لے کی پھر آئے گا کین بردر نہیں یا اللہ ہماری جلخات سے قبول فرما یا اللہ ہماری محل قبول منظور فرما محل 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 محل